زماد باجوڑ غیرتمند و پختن و مشران و کشران و ساسو دمین محبت دیر شکریہ او اسلام علیکم کہ ساسو اجازتی زورا خبری پوردو کیوں ہوا کمزکچ پینڈائی تباییو رسولا اجازت دے میرے پاکستانیوں آپ سب کو پتا ہے کہ جب امریکہ نے عمران خان سے اٹے مانگے تو آپ کی لیڈر کا جواب کیا تھا کیا جواب تھا تو یہ غنام کہتے ہیں کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی absolutely not بولنے کی تو اگر آپ کو absolutely not کا مطلب سمجھنا ہے تو باچوڑ کے لوگوں سے پوچھو کہ جب ایک ڈرون حملہ مدرسی پہ ہوا بہتر بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے شہید ہوئے ان کے گوشت کے لطنے اڑے تو اس لیے عمران خان غیرت منتا مسلمان تھا امریکہ کے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے غنام نہیں ہیں absolutely not absolutely not اور چار سو ڈرون حملے ہوئے تھے پاکستان میں مشرف زرداری اور نواز شریف کے وقت میں عمران خان کے وقت میں ایک ڈرون حملہ بھی پاکستان میں نہیں ہوا عمران خان نے امریکہ کے لیے اپنے لوگوں کا استعمال منع کر دیا عمران خان نے کہا کہ میرے غیرت من لوگ کسی کی جنگ میں اندرن نہیں بنیں گے امریکہ کو اڈے چاہیے تھے عمران خان نے انکار کیا پھر اس کے بعد ریجیم چین اپریشن ہوا اور ریجیم چین اپریشن میں آلہ کار بھی سامنے آئے سہورت کار بھی سامنے آگئے منڈیا لگی منڈیا لگی ضمیروں کے سعودے ہوئے اور منتخب حکومت کو اٹھائے گیا لیکن امریکہ اور اس کے پاکستانی سہورت کار بھول گئے تھے کہ یہ دو ہزار بائیس ہے یہ عمران خان کا پاکستان ہے یہ غیرت من قوم ہے یہ کسی کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے تم غلاموں قوم غلام نہیں ہے قوم عمران خان کے ساتھ پڑی ہو گئی پھر کیا ہوتا ہے میری پاکستانیوں نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی دونوں طاقتیں امران خان کی خلاف کام شروع کر دیتے ہیں لیکن اس دوران سابقہ فارتہ اور ملاکر میں بھی ایک گیم کا غازل ہوتا ہے اور وہ گیم کیا ہے کہ پھر سے چور پولیس کہلتے ہیں پھر سے چور پولیس کہلتے ہیں میں اس کے خلاف کڑا ہو گیا میں نے کہا تم نے جس طرح میرے لیڈر نے کہا کہ تم امریکہ کی غلامی کرو گے ہم غلامی نہیں کر سکتے اس گیم کے خلاف کڑا ہو گیا مجھے کہا گیا کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اگر میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں تو باجہور کے لوگوں سے مومن کے لوگوں سے حجرستان کے لوگوں سے دل کے لوگوں سے ساتھ کے لوگوں سے پوچھو کہ کیا پھر سے نئی گیم کا آغاز انہوں نے کیا ہے کیا ہے کیا پھر سے ہمارے علاقے میں چور پولیس کا گیل شروع ہو چکا ہے ہو چکا ہے پھر سے ہمارے لوگوں کو اندر بنانے کی کیوشش ہو رہی ہے پھر سے ہمارے لوگوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے تو میں کڑا ہو گیا ایکسپوس کر دیا مجھے کہتے ہیں غدار ہے باغی ہے اپنے لوگوں کی بات کرنا اگر بغامت ہے تو میں باغی ہوں اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا جرم ہے تو میں مجرم ہوں میں لوگوں کے ساتھ کڑاؤں گا آپ کے گیم کے ساتھ کڑا نہیں ہو سکتا تم بھی کی ہوئے ہو میں بک نہیں سکتا میرے لوگ بک نہیں سکتے پھر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس کو بھی مار دو کہتے ہیں بند کمروں میں کہ اس نے تو پختونوں کو متعب کر دیا ہے رستے سے آٹا دو یہ صرف سن لو جو رات میری خبر میں ہے وہ آپ کے کہنے سے گھر میں نہیں ہو سکتی اور جو رات میری گھر میں ہے اس دنیا میں ہے وہ خبر میں نہیں ہو سکتی سن لو سب مراد سعید نہیں ہے پختونوں کا حرم و جوان تمہاری گیم سمجھ چکا ہے ہم بات کریں گے ہم سمان اٹھائیں گے ہم پوچھیں گے تم سے جواب لیں گے میرے پاکستانیوں پھر عمران خان کہ جب انہوں نے حرم انکل کوشش کی اور عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے بھی نکال سکے تو کیا کیا کہ ہمارے کارکنوں کے اوپر تشدد کیا جالے پای آرز کیے کیسز بنائے لیکن ہر مہات پہ ان کو شکت ہوئی سترہ جولائی پنجاب کا انتخاب آیا نظر نہ آنے والی نظر آنے والی تمام طاقتوں نے کوشش کی لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع لوگوں نے دونوں کو شکستے دی پھر کیا ہوتا ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار ہوتا ہے اور عمران خان کو چار گولیاں لگتی ہے جب اللہ بچاتا ہے تو تمہاری سالشوں سے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ قرآن نے فرماتا ہے کہ ایک تمہاری پریننگ ہے ایک اللہ کی پریننگ ہے اور بے شک اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے اللہ عمران خان کو بچایا اور انشاءاللہ عمران خان سے اللہ نے بڑا کام لینا ہے لیکن کل راتہ اپنے ایک اور چیز دیکھی میرے پاکستانیوں انہوں نے انہوں نے لوگوں کی اوپر ظلم بھی کیا تمام اکنڈے بھی استعمال کیا پھر اس کی بات کیا کرتے ہیں کہ کل اپنا ایک اور مہورہ بھی نقاب کر دیا ٹی وی پہ ایک جرائم پیشہ شخص کو ایک کرمینل کو لے کر آئے تو ہم پوچھتے ہیں اس کو کون لے کر آیا سامنے ایک جرائم پیشہ شخص کو ٹی وی پہ کس نے بٹایا اور اگر آپ کے پاس عمران خان کی چار سالہ حکومت میں کوئی کیس نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی کرپشن نہیں ہے تو خود کو مزید ایکسپوس مت کرو مان لو عمران خان نے تمہیں شکست دے دی ہے مان لو عمران خان نے تمہیں ہرا دیا ہے مان لو کہ جس کے دل میں عرفتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تم اس کو شکست نہیں دے سکتے مان لو کہ جس کے سپاس کرونوں لوگوں کی ماں و بینوں کی دعائیں ہو تم اس کو شکست نہیں دے سکتے جو حق پہ کڑا ہو جو سک پہ کڑا ہو جو اسلام کیلئے کڑا ہو جو مدینہ کی ریاست کیلئے کڑا ہو تم اس کو شکست نہیں دے سکتے تم ہار گئے ہو ہار گئے ہو ہار گئے ہو میرے پاکستانیوں ایک اور چس پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک بہادر سچا نگر حق بات کرنے والا ظالموں کے ساتھ میں کڑے رہنے والا شہیدوں کا مارس عرشت شریف شہید بات اور کے لوگوں کی طرف سے ہم عرشت شریف شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ حق کیلے کڑے رہے آپ نے سچ کا ساتھ دیا اس کے حوالے سے میں چند سوال کرتا ہوں پہلا سوال یہ جب سے عرشت شریف کی شہادت ہوئی ہے تو وہ اس دنیا میں تھے تو بھی ان کی نندے حرام تھی اب وہ قبر میں ہے تب بھی نندے ان کی حرام ہے روزانہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں میں سوال پھرتا ہوں پہلا سوال پہلا سوال آئی سے آئی سے سنیں پہلا سوال پہلا پہلا سوال پہلا سوال بس کرو یا پہلا سوال کہ عرشت شریف شہید کی اوپر اور یہ سوال آپ نے بھی پوچھتے ہیں میرے پاکستانیوں پوچھو گے ہم پوری پاکستانی قوم عرشت شریف شہید کی مخروض ہے سب میں اس کی لئے کڑے ہونا ہے کڑے رہو گے اس کو انسان دلاو گے اس کے خاندال کے ساتھ کڑے رہو گے تو میں سوال پوچھتا ہوں آپ کی طرف سے پہلا سوال کہ عرشت شریف شہید کی اوپر سولت جالی فائیارز بغاوت کے مقدمے کس کے کہنے پر بنائے گئے دوسرا سوال کہ عرشت شریف شہید کے گھر ایک ادارے کا سینئر افسر جا کر کہتا ہے کہ جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں سمجھو تو آپ سے یہ بات آپ تک پہنچانے آیا ہوں اور جو یہاں پہ بات ہوگی میں تاپ تک پہنچا ہوں گا تو میں تاپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرشت شریف شہید کے گھر کیا آپ پہ یہ بندہ بیجا تھا دوسرا سوال کہ عرشت شریف کی جندگی کو کس سے خطرہ تھا کہ عرشت شریف شہید کو پاکستان چھوڑنا پڑا چوتا سوال کہ وہ کون طاقتور شخص ہے کون طاقتور شخص ہے جس نے دوبئی سے بات کی اور دوبئی اتاریٹیز نے عرشت شریف شہید کو پہلے اٹالیس گھنٹیں جائیں دیا اور پھر کہا کہ پوری طور پہ آپ دوبئی سے نکل جائے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور سوال کہ عرشت شریف شہید کو ایروائی سے نکلوانی کیلئے کس شخص کا کس افسر کا دباؤ تھا کس نے عرشت شریف شہید کو ایروائی سے نکلوایا کون دباؤ دے رہا تھا اور عرشت شریف شہید کی زندگی کو بیرونی ملک بھی وہ کون تاقتور شخصیت ہے کہ اس سے خطرہ تھا میرے پاکستانیوں یہ سوال میں نے پوچھے ہیں اور میں باجوں کی سرزمین کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا چیف جیسٹر صاحب جس طرح کے عرشت بائی کی والدہ نے حکومت کی اوپر عدم اعتماد کا اضار کرتے ہوئے جس جسٹرس کو خط لکا ہے کہ آپ کمیشن بنائے جب وہ کمیشن بنے گا تو عرشت کا بائی مراج صحیح خود اس کا مقدمہ وہاں پہ لڑے گا میں ان کا مقدمہ لوں گا وہاں پہ کڑا رہوں گا اور آخری چیز آخری چیز کہ عمران خان کے قتل کی پیمی ہوئی کو مروانی کی پیمی ہوئی تو جب حملہ ہوا عمران خان نے کہا کہ اف آئی آر درج کرنے اف آئی آر کس کی اوپر جنرل فیصل کی اوپر رانہ سنہولہ کی اوپر شہباد شریف کی اوپر لیکن ان کی اوپر اف آئی آر درج نہیں کر رہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم زمین پر خود کو خدا سمجھتے ہو کیا تم آئین اور قانون سے بالاتر ہو یہ قوم گوائی دیتی ہے یہ قوم کڑے ہوگی کہ جنرل فیصل کا نام ہماری لیڈر لینیہ ہے ہم اس کی اوپر اف آئی آر درج کریں گے سوال پوچیں گے اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی جنرل آئین سے بالاتر نہیں ہے کوئی جنرل قانون سے بالاتر نہیں ہے آپ سے بھی سوال ہوگا آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا ہم پوچھیں گے سوال ہم لیں گے جواب آپ کو جواب دینا پڑے گا دماغ بختنوں آخر میں خبر سرکوما سیم سے بسر خبری کئی خوئی او آدبہ کھوئی چیمران خان براتا دا ہمتے یاری اپار پورس بانی کال در کئی او چڑتا فضول خیرا مانا زمانا زب پینڈ دیتا کی گی ملکو بھی پوئی کھنا پوئی پھے داخو مہری لی مہری اسلامباد کی مہری ناس تیری مہری در کم زینہ کٹ پورتی تماشی رواننا زمانا خیرا آتازو بخام خواہ زئی زکبہ زئی چسنگ رسوات نمار کل پسر گی خوند ہوا نسیر باجوان نتاس کل پسر گی خوند ہوا زمانا خیرا ودری گوما ایو خبر اولو براسر کوئی کبیازم پانا قومانے دا جنگ را ہو لی دا ظلم را ہو لی دا اخبال کیم را ہو لی دا دلو مانے بردو ایمان خرچی گی خبختانوں ودرے گے موارتا ودرے گے موارتا خبال کور بچاتا نبریدائی دا چاپ جنگی با حصہ نجوڑے گئی خبال اللہ عقبانی با حمان نپار جنگی گئی من دا چاپ گین کیسی نجوڑی گو من بر اخبال خواوری نپارا دا خبال خنکو نپارا دا خبال حسر تپارا ودرے گو او ماتے چکلو پوپیگندرا مانے زالی وزامنو اوانو اے پوپیگندرا پاکستان 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 کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا اب خان سے بھی شارکو خان سے بھی شارکو خان سے بھی شارکو خان سے بھی شارکو موسیقی